بسم اللہ الرحمن الرحیم ریمارکس پڑے اہم تھے ہوا کیا فیصلہ محفوظ ہوا اس ساری صورتحال پر تفصیل سے ہماری بات ہوگی اور پھر خان صاحب کی گرفتاری پرچے پرچہ سرکار کو اس سے مقصود کیا ہے کیا گرفتار کر کے اپنے حداف سرکار پورے کر پائے گی یا ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کرے گی پی ٹی ایکال سے الیکشن مہم کا آغاز بھی کر رہی ہے اور اہم بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آرمی چیف سے ملاقاتوں کی خبریں ہیں یا ملاقات کی خواہش کا اظہار ہے اس پر فواج چوہ صاحب برملہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا کوئی رابطہ نہیں ہوا تردید کی جا رہی ہے تو پھر عمران خان صاحب جو پرسوں کہہ رہے تھے کہ وہ معاف کرنے کو تیار ہیں مل بیٹھنے کو تیار ہیں تو وہ پیش کش پھر کس کے لیے تھی کیونکہ موجودہ سرکار کو تو وہ چوروں کا ٹولہ کہتے ہیں ان سے مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ ایک تنخید کا پہلو اُبھرتا ہے اس پر بھی بات ہوگی سرے دست ہم بات کریں گے مفامت کے بات شاہ سے پھلے زرداری صاحب کی حوالے سے اور ساتھ میں یہاں دہانی کے لیے ناظرین کو ارشکار دوں کہ آج میری اور شامی صاحب کی صاحب ایک چیپ جیسے ساکت اپنے سار صاحب سے ملاقات ہوئی پروگرام کے اگلے حصے میں کچھ معاملہ وہ بھی زیرے بحث آئے گا تفصیل کے ساتھ زرداری صاحب کو سر میں نے سرے دست پہلا موضوع آج رکھا ہے کیونکہ کچھ خاموش رہے پھر ایکٹیو ہوئے ہیں ان کے صاحبزادے بھی مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی یعنی مولانا فضل الرحمان اور شباہ شیف صاحب سرکار کی حوالے سے برملا وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے الیکشن کی اوپر کہتے ہیں کہ میری سوچ یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے خان صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن جنوبی پنجاب ویہاری میں ڈیرے ڈالے ہیں برکر کنیونچنچ مخاطبی ہیں سرکار کو پیغام دے رہے ہیں خان صاحب کو گفتگو سے کہ کچھ اہداف ان کے ذہن میں ہیں وہ کیا اہداف ہو سکتے ہیں کچھ لوگ تو دور کی بھی لے کے آتے ہیں کوڑی کے ہیں ممکن ہے کہ آج جو خان صاحب پہ حدفت تنقید کر رہے ہیں کل ان سے بھی کو معاملہ فہمی ہو جائے اور پی ڈی ایم سے توڑی الہبگی وہ کر لیں الیکشن کے معاملے پر تو اس کے لیے میں نے عزیمت دی ہے جناب مرزا سولنگی صاحب کو پیپرز پارٹی کی سیاست پر ایک عرصہ سے نظر رکھتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائ ہی ان سے بات کریں دیکھئے کل انہوں نے کہا کہ آئی ایک پروگرام میں لیکن جب وہ الیکشن کی بات کرتے ہیں مردم شماری کی اور یہ کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے سرکار کا حصہ ہیں تو اس سے ایک دوسرا تاثر ہوبرتا ہے جس کی وجہ سے میں میں نے اس موضوع کے انتخاب کیا اور ابھی تازہ خبر یہ کہ پرویز علیہ صاحب کو مرکزی صدر تائینات کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پروٹیفکیشن ان کے حوالے کیا گیا ہے پرویز علیہ صاحب کی پی ٹی ای میں شمولیت اور پرویز علیہ صاحب کے ذریعے جو پی ٹی ای کے دوری ہیں مقتدرہ کے ساتھ یا ان سیاست دانوں کے ساتھ کیا وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں نہیں اور کیا زرداری صاحب بھی اس میں شامل ہو سکتی نہیں پہلا سوال آپ کیا ہے تو وہ صدر جو بن گئے ہیں تو یعنی چیئرمن نے نوٹیفائی کر دیا ان کو جی 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 ابھی تازہ خبر پارٹی ادارے نے کوئی فیصلہ نہیں کیا پہلے تو کہا جا رہا تھا نا کہ یہ پارٹی میں فیصلہ ہوگا تو اب ان کو عمران خان صاحب نے نامزد کر دیا چودری پرویز علیہ سے ان کی رہائشگاہ پر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنمہ فباد چودری کی ملاقات نوٹیفکیشن کوپی پرویز علیہ کو پیش کی پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ تیسری بڑی شخصیت ہو گئے نا پی ٹی آئی کی تیسری یعنی عمران خان صاحب ان کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب اور پھر پرویز علیہ صاحب مگر صدر میں اور نرکزی صدر اب یہ فرق یہ ذرا باریک نکتہ ہے سر جنگ جاری رہے گی کیونکہ جعوید آشمی صاحب جب صدر تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمن تھے تو نمبر دو کی جو تھی وہ دوڑ جاری رہتی تھی ابھی شاہ محمود قریشی صاحب مجھے یاد ہے جس موضوع کو ہم نے پہلے رکھا اس سے جڑا ان کا بیان ہے تازہ ملتان سے وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کے اتحاد غیر فطری ہے اور عاصف زرداری نے حالیہ جو ان کی ایکٹیوٹی ہے بیانات ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کی سیاست کو دفن کر دیا ہے یعنی کریڈٹ دے رہے ہیں انہیں تو ایک نرم گوشہ سا مجھے محسوس ہو رہا ہے شاہ صاحب کیا یعنی اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ قیادت کی ذمہ داری اٹھانی پڑ جائے شاہ محمود قریشی صاحب کو یا پرویز علائی صاحب کو تو اوپر ایک منظر تبدیل ہو سکتا ہے کیوں جی مرسا سولنگی صاحب آپ پیپلز پارٹی کی سیاست اور زرداری صاحب کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں دہائیوں سے تو جو منظر نامہ سامنے بن رہا ہے اس پر زرداری صاحب کی جو ایکٹیوٹی ہے جو ان کے اہداف ہیں جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں بڑی میننگفل سی محسوس ہوتی ہیں کہاں ان کی نظریں ہیں اس وقت سیاسی طور پر دیکھیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور سیاست میں کوئی نہ مستقل دوست ہوتے ہیں نہ کوئی مستقل دشمن اور زرداری صاحب پاکستان کے چند عملیت پسند سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی اتحاد بنا سکتے ہیں اس وقت جو حکومت ہے اس کی جو جماعتیں ہیں ان کا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے یہ ایک مخلوط حکومت ضرور ہے لیکن انہوں نے کوئی انتخابی اتحاد نہیں کیا اب کیونکہ انتخابات قریب ہیں تو یہ ایک سیاسی اشارہ بازی ہے یہ اشارہ ہے تمام سیاسی قوتوں کے لیے کہ جب تک الیکشن ہوتے ہیں تب تک تو ہم اس حکومت میں ہیں لیکن جب الیکشن ہونے والے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بادز انتخابات کے لیے تیار کر رہے ہیں جب پریکشن کے نتائج آ جائیں گے تو ہم اس وقت تیہ کریں گے کہ ہم کس کے ساتھ کہاں بیٹھیں گے یہ ایک طرح کی پولٹیکل سگنلنگ ہے ایک فرینڈلی فائر ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ابھی حکومت سے باہر نکل کر بیٹھیں گے یہ ناممکن نہیں ہے لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں دیکھئے نا ایک تو انہوں نے واضح کیا کہ ہم خود واضح کیا زرداری صاحب نے شامی صاحب بھی مخاطب آپ سے ہونا چاہ رہے ہیں کہ ہم سرکار کا حصہ ہیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اس الائنس کا حصہ نہیں ہے تو ظاہر ہے جی شامی صاحب نہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے نا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے وہ اے این پی بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن سولنگی صاحب یہ انتخابات کے ان عقاد پر کوئی اختلاف پایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں دیکھیں الیکشن تو ابھی جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے جو انتخابات ہونے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا کچھ زیادہ عمل دخل نہیں ہے سوائے جنوبی پنجاب کے جو ایک حد اکن کا ہے تو اس لیے وہ بہت زیادہ بڑے فریق نہیں ہے وہ ہوں تو بھی ٹھیک ہے نہ ہوں تب بھی ٹھیک ہے زندگی اور موت کا مسئلہ جو ہے وہ صرف دو جماعتوں کے لیے ہے جن کا پنجاب میں ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے جو واٹرلو ہے وہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کا پی ٹی آئی یا نون لیگ کا ہونا ہے تو اس لیے وہ ذرا سائد پر ہیں نہیں تو کیا پیپلز پارٹی کی خواہش ہوگی کہ یہ انتخابات وقت پر ہوں ان کو کسی طریقے سے ملتوی نہ کیا جا سکے پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ پنجاب اور خبر پختونخواہ کے انتخابات ابھی اگر نہ ہوں تو اچھا ہے لیکن اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ اس کی شد و مد سے مخالفت نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے اثرات تو آئندہ قومی اسمبلی کے انتخابات پر مرتب ہوں گے آئندہ جو بھی کولیشن بننی ہوگی اس پر مرتب ہوں گے اس کو آپ بالکل الگ تو نہیں کر سکتے قومی مندر نامے سے بالکل بھی نہیں کر سکتے اس لیے یہ اپنے آپ کو ایک طرح سے پوزیشننگ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں بھی لیکن جو بعد کے جو نتائج ہیں اس کے بعد کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہ ملیں آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے قریب بھی رہی ہے ماضیے قریب میں اور یہ بھی ہمیں یاد ہے کہ پیپلز پارٹی پھر قافلک کے بھی بہت قریب بھی ڈیپٹی پرائم بیسٹر انہیں پرویز لائی صاحب کو لگایا ہے شامی صاحب ہاں وہ بھی لگایا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی رابطہ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے یا دونوں کے درمیان مفاہمت ہو سکتی ہے کچھ بھی ممکن ہے ابھی فوری طور پر اگر نہیں بھی ہے تو مستقبل قریب میں اس امکان کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے یہ بڑا اہم سوال ہے شامی صاحب کبھی اور آپ کے جو جواب ہیں پوزیشننگ یا پوسچرنگ یہی پولیٹیکل سائنس کی بنیادی وہ اس کا کرکس ہے یہ فرمائیے کہ پوزیشننگ اور پوسچرنگ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو منظر نامے میں جاتے شامی صاحب نے پیدا میں بھی فرمایا کہ اگر پرویز علائی صاحب اور شامد قریشی صاحب جیسے لوگ پی ٹی آئی میں دکھائی دیتے ہیں کاداور یا توا نہ ہوتے تو اگر ہم ان تینوں کو جوڑیں تو کوئی تصفیر بن سکتی ہے کن تینوں کو جوڑیں پرویز علائی صاحب ہوں یا شامد قریشی صاحب ہوں یا عاصف علی زرداری صاحب ہوں یہ کسی منظر نامے میں مفاہمت ہوتی دکھائی دے سکتی ہیں ان تینوں کے حوالے سے دیکھیں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اگر پرویز علائی جو جو عمران خان کے بقول پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا آج آپ نے خبر دی کہ وہ صدر بن گئے ہیں تو سیاست میں سیاست ہے ہی ممکنات کاکل کسی بھی امکان کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے باوجود اس بات کے کہ کل ہی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شہر میں ایک دھرنے کے اندر شیخ رشید بھی تھے عمران خان بھی تھے زرداری صاحب بھی تھے تحرل قادری بھی تھے چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے اندر کیا ہوا تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں تو کچھ بھی ممکن ہے چلیے چلیے بہت شکریہ جناب مرزا سولنگی صاحب زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے نا کہ اگر وہ سیاست دان بن جائے تو پھر تو بات ہو سکتی دیکھیں جو ہمارے عمران خان ہیں انہوں نے اپنے تمام حریفوں کو اپنے خلاف متحد کر لیا تھا تو جب ان کے اختیار کے آخری دن تھے اس وقت ان سے ملاقات جو ہوئی تھی جی آپ بھی تھے وہاں دوسرے دوست بھی تھے وزیراعظم ہاؤس میں تو اس میں میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنے سارے حریفوں کو پکٹھا کر دی اور اپنی پارٹی جو ہے اس میں تفریق ڈال دی پارٹی میں دھڑے بن گئے دیکھ رہاں جہاں گیر ترین صاحب الگ ہو گئے اور عبدالعنیم خان الگ ہو گئے اور یہ اپنی پارٹی جو ہے اس میں درادے پڑ گئیں اور ساری اپوزیشن کو آپ نے متحد کر لیا اس وقت تو پھر اس کا نتیجہ جو تھا وہ سامنے آ گیا تو جب آپ کوئی اپنا پروگرام لے کے چل رہے ہوتے ہیں کوئی ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ترجیح حق کا تعیون کرتے ہیں اور اپنے دشمن نمبر ایک کا تعیون کرتے ہیں پہ نمبر دو کا تعیون کرتے ہیں مگر عمران خان صاحب اپنے سب دشمن جو تھے ان سے یکسن طور پر اور ایک ہی وقت میں نبتنا چاہتے تھے اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اب اس میں عمران خان صاحب کو اپنے رویے پر دیکھنا ہوگا کیا وہ کوئی ایسا یوٹرن لے سکتے ہیں کیا ان کی جو سیاسی جماعت ہے وہ اس کو افورڈ کر لے گی یوٹرن تو سیاسی جماعتوں کے لیے کیا ان کا حلقہ جو ہے بڑے افضل ہوتے ہیں اب ان کا اس وقت ٹارگٹ نمبر ون رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ گیلپ کا جو سروے آیا ہے اس میں نوازشری صاحب اور بلاول بھٹو کی مقبولیت جو ہے برابر ہے چھتیس فیصد بتائی گئی ہے اور عمران خان ان سے آگے ہیں بہت آگے پچیس پرسنٹ کا فرق ہے جو کہتا ہے واضح فرق ہے اور گیلپ کا سروے یہ کہتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ کچھ مریم سے آگے ہیں جی ایسا ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے لیکن زرداری صاحب جو ہیں ان کی مقبولیت بہت پیچھے ہے اور وہ اس دور میں شریک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا بلاول بھٹو کے لیے کوئی پسندید کی بڑھ رہی ہے گویا وہ اپنی وہ پیش قدمی کر رہے ہیں اور ایک منظر تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ اگر سندھ میں تو پیپلز پارٹی کو کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے سندھ میں تو جو انتخابات جب بھی ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو ایک ایج حاصل رہے گا اور بے خیل اکثر سیاسی جماعتیں اور مبسرین یہ بات سمجھتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کا دعوت تو سندھ پہ ہو سکتا ہے لیکن نظر ان کی سندھ پہ نہیں ہے نظر ان کی لڑائی جو ہے پنجاب پنجاب میں لڑی جائے گی یا کی پی کے میں لڑی جائے گی کی پی کے میں ان کو ایڈوانٹیج ہے جیسے پیپلز پارٹی کو اگر وہ تو پنجاب میں جو پنجاب جیتے گا وہ الٹی میٹلی حکومت بنائے گا حکومت بنائے گا ایک سو چالی سے زائد قومی سے ہماری کے نمیستے ہیں اب یہ جو ان کی مقبولیت ہے اس وقت جو گیلپ کا سروے بتا رہا ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ مقبولیت جو ہوتی ہے وہ کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی اگر آپ ایک سال میں دیکھ لیں پیچھے میں تو وہ گھٹی بڑھتی رہتی ہے اور چار پانچ سال کا جائزہ لے لیں تو نواز شریف صاحب کہاں تھے عمران خان کہاں تھے لیکن یہ حالی ہے ایک برس میں تو ان کی مقبولیت لیکن شاہد صاحب ایک فرق ہے نا اس ایک سال کے اندر اندر ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں ہوئی یعنی یہ اقتدار سے الگ ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سیاست نئی کروٹ لیتی ہے تو حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں جو زرداری صاحب پہ آپ نے تبصہ فرمایا دیکھیں نا وہ بڑے تکنیکی طور پر جو راجنپور کا انتخاب تھا اور مہنگائی کا معاملہ ہے ویہاڑی میں جو گفتو کر رہے ہیں وہ راجنپور کے انتخاب پر کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اس کی وجہ ہے تو وہ خود کو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے ہمارا اپنا منشور ہے ہمارے اپنی خلائن ہیں ساتھ وہ مردم شماری پر ازاد بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بڑا تکنیکی طور پر وہ آپ نے آپ کو تھوڑا سا دسٹنس پر بھی رکھ رہے ہیں ابھی تو مصنی اللہ کے اندر بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ انہیں پی ڈی ایم سے الیکشن لڑنا ہے یا الگ لڑنا ہے خواجہ آصف صاحب یہ کہا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے لڑا جائے اور آنہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلم لیگ نون الگ لڑیں مگر اب پی ڈی ایم پارٹیز اگر لڑیں گی تو مطلب جے یو آئی اور مسلم لیگ نون ہم سفر ہوں گی اور بلوچستان کی پارٹیز بھی اور ظاہر ہے کہ پھر غیبر پختونخواہ میں بھی تو ایک بڑا الائنس یہ بھی بن جائے گا تو مانا جو بھی صورت ہوگی ابھی اصل میں عمران خان صاحب پر ایک بہت چیز سے ریپینڈ کر رہی ہے اگر وہ اپنی زد پر قائم رہتے ہیں اور اپنے علم القلام میں تبدیلی نہیں کرتے تو پھر تو ان کی مشکلات جو ہیں وہ رہیں گی جونکی تو ایک رائے یہ بھی ہے اور خبر بھی کسی حد تک ہے کہ وہ جو گیپ ہے نا جہاں خان صاحب کا پیدا ہو گیا جہاں ملاقات کی خواہش مبعینا طور پر وہ کر رہے ہیں اور جس مقبولت کی میراج میں اس کو سمجھتے ہوئے زرداری صاحب نے بڑی شاندار طریقے سے یہ پتہ پھینک ہے اور اس میں یہ بھی یقین دہانی شاید کروائی گئی ہو کہ جناب یہ جو آپ کے ہاں کمیاں بیشی ہیں نا وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں ہم ان کا مدعوہ کر دیں گے آپ بس ہمارے ساتھ چلیں اگر کبھی مستقبل میں کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو یہ بالکل خارج اس کا امکان نہیں ہے کہ کل کلان کو زرداری صاحب اور پی ٹی اے کے روابط ہوں اور وہ کٹھے کسی الائنس کا حصہ ہوں سیاست نہ بھی ہو تو الیکشن کے بعد ہو جائے یعنی اپنا اپنا الیکشن لڑے اس وقت میں جو پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی ہیں وہ ایک دوسروں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جی دونوں کے حلقے الگ الگ دیکھیں مسلم لیگ نون کا بھی امتحان ہے اور خان صاحب کا بھی امتحان ہے کہ مسلم لیگ نون کتنا جوڑ کے رکھتی ہے اپنے ساتھیوں کو اور خان صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کے لیے کوئی راستہ جو ہے کشادہ کرتے ہیں خان صاحب سے مجھے یاد ہے تو عشاء خانہ کیس بھی تھا تیرہ مارچ کے اصل بات تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کب ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا اور ابھی جو پنجاب پنجاب اسمبلی کا انتخاب ہونے والا ہے یہ پانچ سال کے لیے ہونا ہے جی ہاں خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کا پانچ سال کے لیے ہونا ہے تو گویا جو بڑا انتخابی بارکہ ہے وہ تو آپ کر لیں گے صبحی اسمبلی کے انتخابات کے موقع پر ہی تہہ ہو جائے گا یعنی جو فریق ان میں جیتے گا اس کے لیے راستہ آگے کشادہ ہو جائے گا اور جو معاشی مشکلات ہماری اس وقت ہیں ان کو تو کم ہونے میں نہیں آ رہی اس کے لیے تو آپ ایڈی اور چوٹی کا ذور لگ رہا ہے چلی حسیب ملک صاحب کو میں نے زحمت دی تھی عشتہ اشتہ خانہ کیس کور کر رہے تھے حسیب تیرہ مارچ کو کہہ رہے ہیں پیش ہوں اور ناقابل زمانت وارن گرفتاری ان کے موطل کر دیئے گئے کیا دیکھا آج آپ نے پیغام کیا ہے آج کی سماعت کا اور فیصلے کا جی بالکل یہ آج جو ہے توشہ خانہ کیس کے اندر فوجداری کاروائی سے مطالقی کیس تھی آج اوورال پوری سماعت کے اندر دو مین اہم پوائنٹ تھے جو کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے سعید حسن وہ عدالت میں جب پیش ہوئے تو ان کے جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ گزشتہ کئی سماعتوں سے کیونکہ عمران خان پیش بھی نہیں ہو رہے اور استثناء بھی مانگا جا رہا ہے تو اب ان کا جو ان کی جانب سے جو وہ پیش ہوا تھا ان کو جو ہے ان کا نوٹیسز جاری کیا جائیں اور اس کے ساتھ جو شورٹی بانڈز ہیں ان کو بھی منصوف کیا جائے مطل کیا جائے اور اس کے ساتھ دوسرا جو مین پوائنٹ تھا وہ عدالت کی جانب سے اٹھایا گیا تھا اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا عدالت نے کہ گزشتہ سماعت پر ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی عمران خان کی لیگل ٹیم کی جانب سے سیکیورٹی بیسس کی اس کو بنیاد بناتے ہوئے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جو سماعت ہے اسے جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے جس کو ہم نے فیصلہ بھی دیا اور اسے موطل کیا تھا لیکن اس سیسلے کو بھی آپ لوگوں کی جانب سے کسی اور فورم پر چیلنج نہیں کیا گیا کیونکہ جو عمران خان کے موقع تھے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سیورٹی جو اس کی جو ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ پیش مہن ہو رہے عدالت میں اور ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی انہوں نے موقع اختیار کیا تھا آج کیونکہ یہ سماعت کی اور آج عدالت میں فرد جرم آئید کرنے کے لیے عمران خان کو طلب کر رکھا تھا لیکن آج بھی ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ عمران خان کے وقلہ کی جانب سے ڈیلیٹ ایکسیس جہاں وہ استعمال بھی کی گئے اور اس کے ساتھ سماعت میں چار مرتبہ وقفہ بھی ہوا عدالت میں بارہا یہی پوائنٹ تھا کہ گزشتہ سماعت پہ عدالتوں میں عمران خان پیش ہوئے لیکن مقامی عدالت میں پیش نہیں ہوئے جی اور یہ دیگر جو جوڈیشل کمپلیکس میں بھی دو عدالتوں میں پیش ہوئے اسام آباد ہائی کود میں بھی پیش ہوئے لیکن مقامی عدالت جہاں پہ چارج سٹریم ہونا تھا فرد جرم آئید ہونے تھی ادھر پیش نہیں ہوئے اور سیکیورٹی کو بنیاد بنایا گیا عدالت کی جانب سے عمران خان اور ان کے وقلہ یہ نہیں چاہتے کہ ان پر فرد جرم آئید ہو اور ویسے بھی ان کا طرف سے جو ایک پلان نظر آتا ہے سر وہ یہی ہے کیونکہ اگر پیش ہوتے ہیں تو فرد جرم کی کاروائی ہو جاتی ہے سٹارٹ اور فرد جرم آئید ہونے کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ٹرائل کا آغاز ہو جائے گا اور اسے پھر جلد از جلد اس کو فیصلہ ممکن ہو سکے گا کیونکہ جب تک فرد جرم آئید نہیں ہوگی اس وقت تک ٹرائل کا آغاز عدالت نے اب ان کو آخری تاریخ دے دی ہے کیا تیرہ مارچ عدالت نے اب اسلامباد ہائی کوٹ نے بھی تیرہ مارچ تک کی تاریخ دیئے کہ تیرہ مارچ کو پیش ہوں اگر تیرہ مارچ کو بھی وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا اس صورت کے اندر اسلامباد ہائی کوٹ نے کلیرلی یہ کہا ہے واضح کیا ہے کہ اگر تیرہ مارچ پیش نہیں ہوتے تو انہیں استحاری کرنے کی کاروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے ایک طرف ریلیف بھی ملا کیونکہ انہیں پیش ہونا تھا نون بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے تھے اور دوسری جانب یہ ریلیف دیا ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ تیرہ مارچ تک سیشن کوٹ کے اندر جو کہ مقامی عدالت ہیں جہاں پہ کیس چل رہا ہے وہاں پہ امدان خان پیش ہوں اور اسی ویس کے اوپر سیشن جج نے کیونکہ آج سیشن جج نے بھی یہی فیصلہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جیسے ہی آتا ہے اس کی دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے عدالت نے ہائی کورٹ نے جیسے آرڈر دیا اس کے بعد سماعت کو تیرہ مارچ تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور عدالت نے بقیادت اور پر یہ کہا ہے کہ تیرہ تاریخ کو املان خان بہت شکریہ جی تو جو دفاع ہوتا ہے نا مقدمہ کا یہ بھی ہوتا ہے نا مقدمہ چلے ہی نا چلیے یہ جو گرفتاری اور مقدمات کی تفصیل ہے یہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے یہ ٹکنولوجی ایجاد کی اور اس پہ بڑا کامیاب انہوں نے کامیابی سے عمل کیا اتضاد حسن محترمہ بیندیر بھٹو کے وکیل تھے وہ بھی سنی یہ کہ اتنا تاخیر ہو جائے اتنا تاخیر ہو جائے کہ وہ بات کو یعنی گوائی ختم ہو جائیں گوائی پر لے کوئی نہیں گم ہو جائیں عدالتی تھک کے بدل بدلتے ہی آپ عدالتیں ہی بدل جائیں چلیے تو یہ تھکا تھکا کے عدالت جو ہے اس کو تھکاتے ہمارا نظام ایسا ہے انصاف کا کہ اس میں ایک درخواست پھر دوسری درخواست التوا پھر تیسری درخواست غیر حاضری پھر غیر حاضری ایک بریک آگے بیماری اور اس کے بعد مقدمہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے مقدمے اور عدالت سے مجھے یاد ہے ساکیب نصار صاحب آپ کی اور میری ان سے تفصیلی نشست ہوئی کوئی ڈیڑھ گھنٹہ آج دوبہر شامی صاحب سے حال جانے کے ایک بریک کے بعد شامی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پھر میں نے خان صاحب آرمی چیف سے ملاقات فواہ چور صاحب کی ٹویٹ کامران خان صاحب کی ٹویٹ اور ساکیب نصار صاحب کا ذکر کرنا ہے وہ تو دیکھیں نا درداری صاحب پر تو یہ الزام ہے نا خان صاحب کا انہوں نے تو ان کو جان سے مروانے کے لیے بندے ہائر کر لی ہیں وہ تو الزام انہوں نے پرویز لائی پہ بھی لگایا تھا پنجاب کا پتہ نہیں کیا سب سے بڑا چھوڑے نا تھا اسی الزام کو دوراتے ہوئے جیل کی ہوا بھی کھا آئے ہیں لیکن میں نے ارس کی الزام کیا ہوگا وہ الزام تو خان صاحب پرویز لائی صاحب پہ بھی عجیب سا لگا چکے نا اب میرے لے قابل احترام میں کیا کہوں پنجاب کا سب سے بڑا فلان وہ تو ایک عورت بڑھ رہا ہے نا تو یہ بھی اب انہوں نے ریپیٹ نہیں کیا یہ تو نہیں کہا کہ میرے مجھے بڑھا رہے ہیں پرویز لائی اچھا آپ دیکھئے گا کہ ہو سکتے اس الزام کچھ شاید دوبارہ نہ دورائیں لیسے تو کوئی بائید نہیں چلیئے دیکھتے ہیں ہو سکتا پیسے واپس کروا دی اچھا ساکب نصار صاحب سے ہوئی ملاقات کل ان کا ذکر خیر ہوا ساکتی شاید جی کل ہوا ان کا ذکر خیر ہمارے پروگرام کے آخر میں اور پھر آپ کو آیا فون اور پھر ایک مشرکت دوست کے توصف سے ملاقات کا وقت تیہہ ہوا چوزری بھئی صاحب اور وہاں چلے گئے آپ کی خیادت میں کافی شوفی انہوں نے پلائی ہے کافی تو حلکی مزاج کی تھی گفتو کو بڑی جاندار تھی کیا تاثر عبرہ سار کہے کو آگئے ہیں خبروں میں بس اب یہ بھی دیکھے نا کہ وہ اخبار نویس دوست جو ہیں ان کے ان سے گپ شپ لگاتے لگاتے خبروں میں آگئے اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جج حضرات ہوتے ہیں آپ ان کے بڑا دلچسپ پاملہ یہ ہے کہ جو پاناما کیس ہے نا اس میں یہ بینچ میں شامل نہیں تھے وہ بینچ کو لیٹ کر رہے تھے جسٹس کھوسا صاحب تو نواز شریف صاحب کی جو ناہلی کا فیصلہ ہے یا اقامہ ہے یا پانامہ ہے وہ تو ساکب نصار صاحب نے نہیں سنایا اور یہ عدالت میں ایسا نہیں ہوتا یہ کوئی فوجی بیرک نہیں ہے کہ آپ یعنی چیف جسٹس کے حکم پر سارے کام ہوتے ہوں کرنل کے حکم پر یونٹ پورے کام کرتی ہے مطلب چیف جسٹس جو ہے ایک جج ہوتا ہے اس میں تو میرے خیال ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن بعد میں پھر جب نواز شریف صاحب کو یہ پولٹکس جو ہے وہ جیسے اب عمران خان صاحب کی پابندی لگائی گئی نے تقریر پر اب ان کی تقریر نشن نہیں ہو سکتی کیا فائدہ ہے سر گفتو دیکھیں نا خان صاحب پابندی لگ جی قبروں میں ہیں ابھی مریم نواز مخاطب ہوتے ہیں جلسوں میں خان کا نام ہے نہیں نام ہے ان کی تقریر نہیں ہو سکتی جیسے نواز شریف صاحب پر بھی پابندی لگی ہم نے تب بھی کہا تھا غلط آج بھی کہا رہے ہیں غلط مریم پر بھی لگی غلط اور ہمارے الطاف حسین صاحب پر بھی لگی تو یہ پابندیاں جو ہیں اور الطاف حسین صاحب کھل کے اس پابندی کی مخالفت کریں خان صاحب کی اوپر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا یہ غلط ہے جیسے میرے ساتھ غلط ہوا تھا اصل میں وہ ایک بہت آگے نکل گئے تھے الطاف حسین صاحب یہ بھی سوچنا چاہیے نا بارہ یہ تو میرے خلال چیلنج ہو جائے گی جی 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 ہوگی اور پھر اس کا جائزہ لیا جائے گا یہ ازادی اظہار جو ہے وہ تو اپنی جگہ اس کی تقدیس تو اپنی جگہ ہے اور جو بڑے لیڈر ہیں ان کو احتیاط سے کام لینے چاہیے الفاظ کے چناؤ میں وہ بھی اپنی جگہ ہے تو ہم کسی پابندی کی حمایت تو نہیں کر سکتے تو بارال وہ پینامہ کیس اور جو خان صاحب کو صادق امین قرار دیا اس پہ خاصی گفتگونسی ہوئی صادق امین تو قرار دیا میرا تو موقع ہمیشہ تھا یہی ہے جو مقدمہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اس میں آپ فیصلہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بنی گالا کا معاملہ تھا جی جی کمپنی جو تھی یا ان کے جو حسابات تھے اس مقدمے میں یہ صادق اور امین ہے اب انہوں نے اس کو سرٹیفکٹ بنا گلے میں لٹکا لیا اور پھر اعتراض پر یہ بھی اٹھتا ہے آج بات بھی ان سے ہوئی کہ جناب جس طرح آپ انہامہ میں سپریم کورٹ انڈیٹیل جی جی آئی ٹی بنی وغیرہ وغیرہ معاملے کی تفتیش کرنے کے لیے بلیک لار ڈیشنری بھی آئی نوول کا حوالہ بھی آیا تو وہی پاریکھی اس میں بھی اختیار کی جانے چاہتے ہیں کیونکہ جو یوسی تھے بارہ یوسی چیئرمن بارہ کہو کے وہ تو کہتے رہے کہ جی میں نے انہوں سے جاری نہیں کیا آپ بڑی بات جی جی فرمائیے اس سارے معاملے میں ساکم نزاستہ متعلق نہیں ہے جاجی نہیں تو اس بینچ کے تو اب جس کا بھی جائزہ نہیں کہ کسی موقع فیصلے پر آپ تنقید کر سکتے ہیں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور خاص طور پر ایسے فیصلے جن کے خلاف اپیل نہ ہو سکتی ہیں اور انہوں نے خود کہا کہ بلکل فیصلے پر تنقید ہو سکتی ہے نہیں تلقید تو ہو سکتی اب ایسے فیصلے وان ایٹی فور طریقے تحت کیے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ ہماری آخری عدالت ہے وہ ابتدائی عدالت بن گئی اب اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ناظرین چھوٹی سی ایک بریک گفت ہوئی ان سے جاری رکھیں گے بلکل بیک ناظرین ساکر بنصار صاحب کا ذکر خیر ہو رہا تھا وہ تو کہتے ہیں جی کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے پروان نہیں ہے آڈیو لوگ سانی ہے تو آجائے برملہ بھار کام کیا اور مجھے کسی فیصلے پر تاثف بھی نہیں ہے افسوس بھی نہیں ہے البتہ کچھ جو بچوں کی حوالگی کے معاملات کسی سیاسی فیصلے پر تاثف نہیں ہے اور وہ جو فیصلہ انہوں نے کیا جو ناہلی کا فیصلہ ہے وہ ساری درخواستیں کٹی ہوگی جو نا کہ یہ ناہلی جو ہے تاہیات ناہلی جو ہے اس تاہیات ناہلی ہوگی ون سکسٹی ٹو کے تحت سکسٹی ون ایف ٹو یا سکسٹی ٹو ون ایف اس کے تحت یہ کیونکہ اس میں مدت کا تاغین نہیں کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں ہاں نہیں مجھے کہتے نہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی اس میں دستور میں مدت کا تاغین نہیں ہے تو اب جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ درخواست آئی جسہ فریق بھی نہیں تھے کہ یہ اس کو تا عمر سمجھا جائے یا اس کو ٹائم کے لیے مقیت کیا ہے ٹائم میں تو ججوں نے پھر فیصلہ ہوئے ہی کہ پانچ لکنی بینچ تھا کہ اور جو عطا بندیال صاحب انہوں نے لکھا فیصلہ اس میں تو یہ شریک جو ناہے اس بینچ کو لیٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیونکہ تائین نہیں ہوا مدت کا اس لیے اس کو پرمنٹ سمجھا جائے گا تو یہ اب ان کی انٹرپیٹیشنز تھی اب اگر اس میں پارلیمنٹ چاہتی تو اس کی وضاحت کر دیتی اور اس کے قانون بنا دیتی ہاں انہوں نے کہہ رہے تھے ترمیم کر سکتی ہے پارلیمنٹ ظاہر ہے پارلیمنٹ تو کر سکتی ہے مدت کا تائین کر سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا تو ساکب نصال اصل میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو اخبار نویسوں سے جب تبادلہ اشار ہوتا ہے اب یہ جج حضرات جو ہیں وہ تو اپنی دنیا کے ہاتھ رہنے والے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جو جو نکتے اس میں سے برامت ہوتے ہیں پھر ان کے مثال پیدا ہوتے ہیں البتہ ملاقاتوں کا انہیں انکار کیا ہاں انہوں نے کہا کہ مگر باجوہ صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے وہ کہتے ہیں جی ریٹائر ہونے کے ہفتے دو ہفتے بعد آئے اور پھر فیض صاحب نے بھی کارڈ بھیجا بچی کی شادی کا بیٹی کی وہاں گیا اور جب وہ حاضر سرویس سے تب دو بار ملاقات ہوئی ایک میسنگ پرسن کیس میں اور دوسرا ملتان میں نے جانا تھا تو سیکیورٹی تھریٹ کو انفارم کرنے آئے اور پھر یہ کہا کہ وہ قوٹ عدارت میں آئے جی اور پھر خان صاحب سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا خان صاحب سے ٹیلی فونک بات ہوئی تھی دو تین ہفتے پہلے فواز شویس صاحب کے ریپٹنس ایک مشترکہ دو اس کے ساتھ لیکن کسی مقدمے پر گفتگو نہیں ہوئی نہیں جیسے انہوں نے اپنا مدہ رکھا تو انہوں نے بچوں کا حال حوال پوچھنا شروع کر بھی یعنی یہ اصل میں ان کی گفتگو کا لوبے لباب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا یہ سہول اپکار بنے گئے جنرل فضل فیض امید اس کو ڈنائے کر یعنی وہ کسی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے اس وقت برملہ ان سے پوچھا کوئی سیاسی عہدہ کوئی فیوچر میں کردار انہوں نے کہا نہ میں نے سیاست میں آنا ہے نہ کسی مذاکراتی عمل کا حصہ بنوں گا بلکہ میری زندگی وقف یہ ہے کہ وقلہ کو پڑھاؤں اور غریب سائلین کی مدد کروں اس کے علاوہ اور جو اپنے دفتر میں انہوں نے ایک چونس آڈیٹوریم بھی بنایا ہے جہاں وہ وکیل ازراد جو ہیں ان کی کلاس لیا کریں گے پڑھایا کریں گے ان کو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے وکیلوں کو تو میں کہا ہزارے ججوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے تعلیم تربیت کا احتمام ہو چلیے اب مزید گفتگو ہوگی خان صاحب کے اوپر بھی ان کی گرفتاری بھی الیکش انتخابی مہم چناؤں کب ہوگا کیسے ہوگا موضوعات جاری رہیں گے کل تک لی اجازت اللہ حافظ